محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہی و صحبہی و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمتہ لیلعالمین وعلیٰ آلکہ و اصحابکہ یا شفیع المذنبین حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کی یہ ہیں مجھے جو موضوع فرمایا گیا انشاءاللہ تعالی اس کے مطابق کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں وہ مجھے حق بیان کرنے ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے پاکستان میں آج ماہِ رجب کی تیرویں شب ہے اور تیرہ رجب تاریخِ ولادت ہے یومِ میلاد ہے خلیفہِ رابع امیر المومنین امام المتقین شہنشاہِ ولایت برادر و داماد رسول زوجِ بطول حضرت سیدنا علی المرتضاء کرم اللہ تعالی وجہ القریب کی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ہم روزانہ ان کا ذکر کرتے ہیں مگر جب خاص دن آئیں تو خاص طور پر ان کی یاد بناتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تفصیل سے مولاِ کائنات کا ذکر کروں تو عمر گزر جائے اور بیان مکمل نہ ہو عقیدت کا حدیعہ پیش کرتے ہوئے چند باتیں ارز کروں گا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيِّ سب سے پہلی بات ہر انعام ہر عزت اللہ تعالی عطا فرماتا ہے جس کو چاہے جو چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے یہ اللہ تعالی کا ہی انعام ہے کہ حضرت علی نبی پاک کے رشتہ دار ہیں چچازاد بھائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے ہر کمال عطا کیا ہے بلکہ کمال ہے ہی وہی جو نبی پاک میں ہے جو ان میں نہیں وہ کمال ہی نہیں نسب خاندانی رشتوں ناتوں کو کہتے ہیں ہر شخص کو اپنے خاندان کی معلومات ہونی چاہیے تاکہ وہ رشتہ داری نبھا سکے نسباً خاندانی طور پر میں نے آپ کو بتایا وہ نبی پاک کے چچازاد بھائی ہیں ہر شرف ایمان کے ساتھ ہے ایمان کے بغیر کوئی شرف نہیں ان کا شرف یہ ہے کہ یہ اسلام لانے والی پہلی شخصیات میں سے ہے یہ چھے برس کے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے گھر بولا لیا تھا ان کی پرورش نبی پاک کے گھر میں ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور صحابیوں میں بھی جن کا درجہ عالی ہے ان میں سے ہے ان کے باقی فضائل بہت سے ہیں ان میں سے کچھ آپ کو سناؤں گا عرب والے یہ احوال عبدال کتاب کے حوالے سے پندرہ رجب کو سوم مریم رکھتے تھے رجب کی پندرہ تاریخ کو روزہ رکھتے تھے اس کا نام انہوں نے سوم مریم رکھا ہوا تھا اس دن کعبہ شریف کا دروازہ سب کے لیے کھول دیا جاتا تھا جو بھی چاہے کعبے کے اندر آ کر عبادت کرے رش کی وجہ سے عورتوں کے لیے دو دن پہلے کھولا گیا تاکہ پندرہ تاریخ کو مرد حضرات کے رش میں عورتوں کو دشواری ہوگی تو کبھی ایک دن کبھی دو دن پہلے عورتوں کے لیے کھول دیا جاتا تھا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الكریم کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت امید سے تھی بچہ ہونے والا تھا یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں پھر مجھے موقع ملے نہ ملے کبھے میں جانے کا آج دروازہ کھلا ہوا ہے تو تیرہ تاریخ کو وہ تواف کے لیے آئیں اور کبھے کے اندر تشریف لے گئیں خدا کی قدرت کہ وہیں حضرت علی کی ولادت ہو گئی یہ اتفاقی واقعہ کوئی پلین نہیں کیا ہوا تھا منصوبہ نہیں بنایا ہوا تھا اتفاقی ہو گیا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ وال کریم کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی مگر میں نے آپ کو کہا ہر شرف ایمان کے ساتھ ہے تو حضرت علی کا اصل شرف کعبے میں پیدا ہونا نہیں ہے بلکہ ان کی شان کعبے سے زیادہ ہونا ہے کیونکہ مرد مومن کی عزت و حرمت کعبے سے زیادہ ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ وال کریم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد انہوں نے آنکھ نہیں کھولی جس کسی نے گود لیا حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تشریف لائے آپ نے گود میں لیا تو حضرت علی نے آنکھیں کھول دی یعنی پہلی زیارت کی تو رسول پاک کی زیارت کی یہ بھی ان کو شرف حاصل ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس رہتے تھے حضور نے فرمایا میں نبی ہوں حضرت علی آٹھ برس کی یا دس برس کی عمر شریف ظاہری طور پر ایمان لائے اور حضور کے صحابی بن گئے واقعات بہت ہیں ان کی ایک تفصیل ہے اس میں سے آپ کو کچھ باتیں سناتا ہوں یہ حدیث شریف ترمزی شریف میں موجود ہے صحہ ستہ حدیث کی چھ مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کا ارشاد اِنَّا عَلِيًّا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنِ بے شک علی مجھ سے ہے مجھ سے ہے کا مطلب میرا ہے مجھ سے ہے کا مطلب میرے خاندان سے ہے مجھ سے ہے کا مطلب میرے اہلِ بیعت میں سے ہے وَآلہ مِنْهُ اور میں علی سے ہوں کیا مطلب علی سے جو کمال ظاہر ہوگا وہ میرا ہے میں علی کا اور علی میرا وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِن سُنْ لیجئے اور اس کے بعد میں اس پر گفتگو کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھیے گا فرمایا مَنْ أَحَبَّ عَلِيًّا فَقَدْ أَحَبَّنِي جو حضرتِ علی سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے وَمَنْ أَحَبَّنِي فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهِ اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے اب مانا کیا ہوگا حضرتِ علی کی محبت نبی کی محبت نبی کی محبت اللہ کی محبت یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے وَمَنْ أَبْغَدَ عَلِيًّا فَقَدْ أَبْغَدْنِي اور جو حضرتِ علی سے بغض رکھتا ہے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وَمَنْ أَبْغَدْنِي فَقَدْ أَبْغَدْ اللَّهِ اور جو مجھ سے دشمنی رکھتا ہے وہ اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو پتا چل گیا حضرتِ علی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے حضرت علی سے دشمنی اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے یہ دو بیان آپ نے سنے اب ایک بات واضح ہو گئی کہ حضرتِ علی کو ولی ماننا یہ مومن ہونے کی نشانی ہے کس کی نشانی ہے مومن ہونے کی نشانی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اے علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مومن ہوگا جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ منافق ہوگا اب پتہ چل گیا کہ حضرتِ علی کا سوٹی بن گئے اب مسئلہ ایمان کا آگیا اب بحث نہیں ہو سکتی اب ایمان کا مسئلہ آگیا جو مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کو حضرتِ علی کو ولی بھی ماننا ہوگا اور حضرتِ علی سے پیار بھی کرنا ہوگا اگر ان سے پیار نہیں کرتا تو مومن بھی نہیں کہلا سکتا اور ہرگز اپنے آپ کو ایمان والا ثابت نہیں کر سکتا تو جس کی ذات میار بن جائے قسوٹی بن جائے چنانچہ صحابہ اکرام اور انصار مدینہ ان کا طریقہ کیا تھا جس کسی کو چیک کرنا ہوتا تھا کہ یہ مومن ہے یا نہیں اس کے سامنے ذکرِ علی کرتے تھے اگر چہرہ کھل جاتا تھا خوش ہوتا تھا تو جان لیتے تھے یہ ایمان والا ہے اور اگر چہرے پہ بل پڑ جاتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ایمان والا نہیں ہے پکا منافق ہے منافق کس کو کہتے ہیں جس کی زبان پر ایمان کا کلمہ دل میں ایمان نہیں مومن وہ جس کی زبان پر بھی ایمان دل میں بھی ایمان مگر یہ منافق وہ کہ مو سے کلمہ پڑتا ہے دل سے مانتا نہیں آپ نے یہ بات بھی سن لی اب بڑی مشہور حدیث ہے بڑا مشہور واقعہ ہے وہ بھی آپ کو سنا دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے جو دو حدیث سنائی ہیں ان کے مطابق اور زیادہ مضبوط ایمان ہو جائے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن بھیجا ملک ہے ایک یمن مال غنیمت جمع کر کے لانے کے لیے حضرت علی صحابہ کے ساتھ تشریف لے گئے مال غنیمت لے لیا میں اشارے میں بات کر رہا ہوں پورا واقعہ سنا دوں تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے مال غنیمت پہ آنے والی ایک لونڈی حضرت علی نے اپنے لی پسند کر لی صحابہ میں سے ایک دو کو یہ ہوا کہ انہوں نے یہ پہلے کام کیوں کر لیا ابھی مال تقسیب نہیں ہوا انہوں نے پہلے سے اپنے لیے لونڈی منتخب کر لی ہے تو ان کے دل میں شکایت شکایت والا جو انصر ہے وہ آگیا دشمنی نہیں آئی صرف شکایت والی کیفیت آگئی حضرت علی پہنچ گئے حجت الودا نبی پاک کے ساتھ مل گئے حج کے بعد حضور واپس آ رہے ہیں راستے میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے غدیر خم یہ ایک چوراہ تھا جنگشن تھا چاروں طرف راستے نکلتے تھے مدینہ والے مدینہ کی طرف مکہ والے مکہ کی طرف یمن والے یمن کی طرف تو وہ ایک چوراہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وہاں ٹھہرے جس صحابی کے دل میں یہ شکایت پیدا ہوئی تھی حضور نے اور بلا کر ان سے پوچھا کہ کیا تو علی کے بارے میں کوئی شکایت رکھتا ہے انہوں نے کہا ہاں میں شکایت رکھتا ہوں نبی پاک نے فرمایا تیرا شکایت رکھنا دورست نہیں علی نے جو کیا اس کا حق اس سے زیادہ تھا صحابی نے کہا میرا دل صاف ہو گیا میرا دل نبی نے فرما دیا ان کی شکایت ختم ہو گئی لیکن وہ یہ بات دوسروں میں کر چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑا حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں یا نہیں قرآن کی آیت ہے تو تم مجھے اپنی جانوں کا مالک سمجھتے ہو یا نہیں سب صحابہ نے کہا حضور ہم بالکل سمجھتے ہیں تو فرمایا پھر سن لو من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے فہذا علی مولا یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ یہ علی اس کا مولا ہے اور دعا فرمائی اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ یعنی جو علی کا محب ہو وہ اللہ کا بھی پیارا ہو جائے جو اس سے دشمنی رکھے یا اللہ تو اس سے دشمنی رکھ دعا کون کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو قبولیت میں شبہ ہے اونچی نبی پاک دعا فرمائے اور ہم شبہ کرے خلیفہ دو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑے اور حضرت علی کو مبارک بات دی کہ آج سے آپ تمام مومن مردوں عورتوں کے مولا بن گئے ہیں اب مولا کا معنی کیا ہے وہی معنی پیارا دوست مددگار نبی پاک کے فرمان کا مطلب ہوا جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو بھی دوست رکھے جو مجھے پیارا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی پیارا سمجھے جو مجھے مددگار مانتا ہے وہ علی کو بھی اس حدیث کی بنیاد پر ان کو مولا کائنات کہا جاتا ہے وہ سب کے مولا ہیں وہ سب کے جو جو مانتے ہیں وہ کہیں دوسرے بھلے چھو پر رہیں حضرت علی سب کے مولا ہیں ہم ان کو مولا المسلمین مولا کائنات مانتے ہیں کوئی شعبہ اب آپ نے یہ تین چار حدیثیں سن لیں میں پہلے یہ مسئلہ واضح کر دوں پھر ان کے فضائل کی بات کرتا ہوں یاد رکھیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریب جب نبی پاک کے پیارے ہیں اللہ کے پیارے ہیں تو ہر مومن کو بھی پیارے ہیں سباناللہ ایک حدیث اور سن لیں بخاری شریف میں موجود واقعہ آپ کو پورا سنا دیتا ہوں خیبر ایک تو یہاں ہے نا پشاور سے آگے خیبر یہ نہیں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کی طرف جائیں تو راستے میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے خیبر اب تو بہت بڑا شہر بن گیا پہاڑی کے اوپر قلہ فورڈ یہودی اس میں جمع ہو گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر گئے خیبر فتح کرنے کے لیے صحابہ نیچے سے تیر چلاتے ہیں اوپر جاتے جاتے تیر کی رفتار کم ہو جاتی ہے وہ اوپر سے تیر پھینکتے ہیں تو جو آپ کا گریویٹیشنل فورس ہے زمین کی کشش وہ تیزی سے آتا ہے مسلمانوں نے حملہ کیا مگر فتح نہیں ہوئی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لا اعطی حاضی رایت غدن کل ہم یہ جھنڈا عطا کریں گے کیا کریں گے رجولن ایک مرد کو کس کو کہیے گا مرد کس کو کہتے ہیں آپ کہیں گے میل فی میل موچھے ہیں دڑھی ہیں مرد ہے رب رب کا چانے والا مرد ہے مرد کون ہے رب کا چانے والا رب کا طلب گار فرمایا کل ایک مرد کو یہ جھنڈا عطا کریں گے نام نہیں لیا صحابہ بیٹھے نام نہیں لیا نشانی بتا دی نام نہیں لیا نشانی بتائی کیا نشانی فتح کون دے گا مگر اس کے ہاتھ پر یہ عزاز ملتا ہے یہ انعام ملتا ہے فرمایا اس کے ہاتھ پر اللہ فتح عطا کرے گا یحب اللہ ورسول وہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہے اللہ اور اس کا رسول اس کو چاہتے ہیں اتنی بڑی ڈگری اتنا بڑا سرٹیفکٹ آج آپ کو کوئی بڑا آدمی کہہ دے آپ کہتے ہو جی مجھے فلانے کہا ہے کوئی آپ کو ڈگری مل جائے ہو یہاں نبی پاک ڈگری دے رہے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس کو چاہتے ہیں کتنا بڑا انام صحابہ کو رات کاٹنی مشکل ہو گئی سب کے سب تمنہ کر رہے ہیں حضور میرا نام لے دیں میرا نام لے دیں سب کے سب تم نام کر رہے ہیں صبح ہوئی فجر کے بعد سارے صحابہ نبی پاک کے گرد اس طرح جمع ہیں جیسے شمع کے گرد پر روانے کب نبی کے ہونٹ ہیلیں گے اس خوش نصیب کا نام نکلے گا سب اپنے دل دھڑکتے دل لیے بیٹھے ہیں فرما اینا علی ابن ابی طالب ابو طالب کا بیٹا علی کہا ہے عرض کی حضور ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں آشوب چشم آنکھوں میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ چل پھر نہیں سکتے ایک خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں تو میرے نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا مجھے پتا نہیں تھا مجھے پتا ہوتا تو میں کسی اور کا نام لے دیتا حضور نے یہ بھی نہیں فرمایا چلو کسی اور کا سوچتے ہیں نہیں فرمایا ان کو میرے پاس لاؤ دو صحابہ کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت علی حضور کے سامنے آگئے نبی پاک نے اپنے سامنے بٹھا لیا فبسق رسول اللہ صل اللہ علی وسلم فی عین فبر آ وہ کہتے نبی پاک نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈالا مجھے نہیں پتا چلا کہ لعاب دہن پہلے پھیلا یا آنکھیں پہلے ٹھیک ہو گئے ہر درد کی دوا ہے سل اللہ محم میرے نبی داف ال بلا بھی ہیں آج لوگ کہتے ہیں نبی بھی بشر ہم بھی بشر کیا ان کی تھوک میں بھی یہی بات ہے پوچھ رہا ہوں آپ ان کی تھوک کا یہ عالم ہے کہ بلدیا والے میوسپیلیٹی والے جگہ جگہ لکھ لکھ لگاتے ہیں تھوک نہ منع ہے don't spit ان کو پتا ہے جو بیماری نہیں ہے وہ بھی بھیل جائے گی ان کی تھوک سے اور نبی پاک کی تھوک کا کیا عالم دکھتی آنکھوں میں ڈالتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں کٹے ہوئے گوش پہ لگاتے ہیں وہ جڑ جاتا ہے کھارے کونے میں ڈالتے ہیں وہ میٹھا ہو جاتا ہے دو آدمیوں کے کھانے میں ڈالتے ہیں اس کو تین سو کھا جاتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے اولا آلہ ہمارا نبی سب سے بالا اولا حضرت عیسی کی شان ہاتھ پھیر کے ٹھیک کرتے ہیں اسی لئے ان کا لقب ہے مسیح مسیح کہتے ہیں ہاتھ پھیرنے والے آپ وضو میں مسا کرتے ہیں مسا کا مطلب ہاتھ پھیرنا مسیح ہاتھ پھیرنے والا حضرت عیسی نبی کی آنکھ پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے برس والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ شان ہے حضرت عیسی کے ہاتھوں کی آلہ حضرت جس جس کے تلووں کا دون ہے آپ حیات ہے وہ جان حضور گے اندر جا کر لڑیں گے تو کامیابی ہوگی ورنہ کامیابی نہیں ہو سکتی تو حضرت علی نے یہ نہیں فرمایا تم تین دن سے کر رہے ہو تو میں نہیں ہوئی تو میں اکیلا کیا کروں نہیں فرمایا آؤ میرے ساتھ کیونکہ حضرت علی کا ایک لقب ہے اسد اللہ الغالب یہ اللہ کے شیر ہیں غالب آنے والے شیر خدا آپ کہتے ہیں ان کو شاہ مردان شیر یزدان قوت پر وردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ظلفقار علی جیسا جوان کوئی نہیں ظلفقار جیسی تلوار کوئی نہیں یہ نبی پاک کی تلوار تھی ظلفقار حضور نے حضرت علی کو دی تھی حضرت علی نے صحابہ کو ساتھ لیا اور خیبر کے قلعے کے دروازے پر پہنچ گئے تیر آ رہے تھے روک رہے تھے پہنچ گئے قلعے کا دروازہ آپ کے گھروں یا یہ حال جیسے دروازے ان جیسا نہیں ہوتا اگر آپ نے دیکھا ہو تو بہت موٹا بہت بھاری بہت اونچا ہوتا ہے قلعے کا دروازہ لاہور میں وغیرہ قلعے ہیں جا کے آپ دیکھ کے وار پہ ہاتھ ڈالا اور اس کو اکھاڑ دیا اور اکھاڑ کے اس کو سپر بنا لیا تیر آ رہے ہیں اس پہ لگ رہے ہیں صحابہ اندر داخل ہوئے دو بدو لڑائی ہوئی اللہ نے فتح اطا فرما دی اس دروازے کو بعد میں چالیس اور ایک روایت میں اسی صحابہ اٹھاتے ہیں تو اٹھتا نہیں ہیں انہوں نے کہا اے علی ہم چالیس مل کر اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا آپ نے ایک آدھ سے اٹھا لیا تو حضرت علی نے جواب دیا میں نے اس کو قوت جسمانی سے نہیں قوت ربانی سے اٹھا یا کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو میرا پیارا بن جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں پھر اس میں اللہ کی قوت ہوتی ہے آگے ایک پہلوان تھا ریسلر تھا جنگجو تھا اپنے طور پر اس کو بہادر اس کا نام تھا مرحب شاید آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو یہ ایک ہزار آدمی سے اکیلا زور لگاتا تھا یعنی اس کے سامنے ایک ازار آدمی آجائے تو یہ اکیلا ان کو دھکا دیتا تھا اتنا یہ زور والا اس کا جو نیزہ تھا وہ تین من وزنی تھا آپ سے بیسر کی چیز شہد ایک آت سے نہ اٹھائی جائے وہ تین من کا وزنی نیزہ اٹھا کے چلاتا تھا اتنا جنگجو تھا اور وہ مشہور تھا وہاں پورے خیبر میں وہ سامنے آ گیا کس حالت میں آیا لوہے کا ایک رنگ پہلے پگڑی بانتے ہیں پھر وہ رنگ رکھتے ہیں پھر کپڑا بانتے ہیں تاکہ کوئی تلوار مارے تو سر کو چوٹ نہ لگے لوہا ہوتا ہے تو لوہے کی وجہ سے سر کو چوٹ نہیں لے اس نے دو خود پہنے ہوئے تو ان کو خود کہتے ہیں اور سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق جیکٹ بھی لوہے کی پہنی ہوئی ٹانگوں پر بھی لوہے کے کور چڑھائے ہوئے پیٹ چڑھائے ہوئے اتنا جنگجو اتنا بہادر اس کے باوجود اتنا انتظام کر کے حضرت علی کے سامنے آگیا اور آ کر اس نے کہا قد علمت خیبر انی مرحبو پورا خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے مائیں بچوں کو ڈراتی ہے میرا نام لے کے مجھ جیسا پہلوان یہاں کوئی نہیں ہے مجھ جیسا بہادر کوئی نہیں پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں حضرت علی نے جواب دیا میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر شیر کو کہتے ہیں شیر ببر کو کہتے ہیں وہ سامنے آیا اس نے حضرت علی پر وار کیا حضرت علی چابق دستی سے پھرتی سے پیچھے ہٹ گئے اس کا وار خالی گیا فرمایا اب میری باری ہے تلوار گھما کر حضرت علی نے اس کے سر پر اس زور سے ماری وہ دونوں خود کٹے اس کا سر کٹا سینہ کٹا پیٹ کٹا اس کا گھوڑا کٹ گیا تلوار کی نوک زمین میں چب گئی اللہ اکبر اندازہ کریں اتنے بڑے بہادر کو حضرت علی نے ایک وار میں قتل کر دیا شور مچ گیا شور مچ گیا یہ وہ مدوجوان ہے جس نے مرحب جیسے بہادر کو قتل کر دیا ہے اب کسی کی جورت نہیں پڑتی تھی کے سامنے آئے آ کر مقابلہ کرے اس کے علاوہ بھی اور ایک دو آئے جو اپنے آپ کو جنگجو کہتے تھے حضرت علی نے ان کو بھی کاٹ کے رکھ دیا یہ خیبر حضرت علی نے فتح کیا اس لیے آپ کو فاتح خیبر بھی کہتے یہ شجاعت کے حوالے سے میں نے آپ کو ان کی بات سنائی اب ہمارے ہاں پاکستان میں بھی پہلوان ہیں جنگجو ہیں کہا جائے کہ جی یہ بہت بہادر ہے آزاروں کو زیر کر لیتا ہے تو ایسے شخص کے بارے میں آپ یہی سمجھیں گے کہ جسم بڑا مضبوط ہے لیکن علم کے حوالے سے اس کی بات نہیں ہوگی کہ یہ عالم بھی ہوگا حضرت علی کے لیے بڑا مشہور فرمان اور دوسری روایت میں علم کا گھر ہوں علی اس کا دروازہ ہے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے تو داخل کہاں سے ہوں گے دروازے سے ہوں گے تو جس کے حضرت علی دروازہ ہے وہ کون سا ہے شہر علم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا علم ہے حضرت علی کو حضور صلی اللہ علی وسلم کے ان کے بارے میں ارشادات پڑھئے خود حضرت علی کے احوال پڑھئے حضرت علی فرماتے سلونی پوچھو مجھ سے سلونی قبل انتفقدونی اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ ملوں پوچھ لو مجھ سے تم مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا جو سوال کروگے جواب اونچی قرآن سے دوں گا یہ حضرت علی کا اعلان کیا سمجھیں اس بات کو فرمایا وہ بسم اللہ کی بے میں ہے اور ایک روایت میں جو بے میں ہے وہ بے کے نقطے میں ہے فرمایا اس کی تفسیر لکھنے بیٹھوں تو اتنی کتابیں بن جائیں ستر اونٹ نہ اٹھا سکیں یہ ان کی علم کی شان تھی اتنے علم والے تھے آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں شاید سنی ہو نہیں سنی ہے تو سن لیں سنی ہے تو ذہنوں میں تازہ کر لیں آج کل میٹرنیٹی ہوم ہوتے ہیں زچہ خانہ ہم سب تو گھروں میں پیدا ہوئے آج کل لوگ اسپتال چلے جاتے ہیں وہاں ڈاکٹر پیٹ کٹ کے بچہ نکالتے ہیں پیسے بناتے ہیں نارمل کبھی ہوتے ہیں سیزیریان زیادہ بہرحال اللہ ہدایت دے ان کو ایک ہی گھر میں دو عورتوں کے بچے پیدا ہوئے دونوں کی جو میڈوائف وہ ایک تھی ایک عورت کے لڑکا ہوا ایک عورت کے لڑکی ہوئی اس نے بچے دونوں ایک طرف رکھ دیئے خدمت میں لگی رہی بھول گئی کس کا لڑکا تھا کس کی لڑکی شک پڑ گیا اور آپ کو پتا ہے شک کا علاج کتنے رشتے ٹوٹ جاتے شک کی وجہ سے میاں بیوی میں ہو جائے بین بھائی میں ہو جائے دوستوں میں ہو جائے جہاں شک آگیا وہاں بربادی بربادی شک آگیا اس زمانے میں ڈی ای ای ٹیسٹ نہیں ہوتا تھا کہ ڈی ای ای ٹیسٹ کرو تو پتا لگ جائے کہ کس کا کس سے ملتا نہیں کر رہی تو شکریہ آدھا کرو مردوں کا جو لڑکی کو قبول کر لیتے ہیں خود عورتوں کے لڑکی کو قبول نہیں کر رہی ہے نہیں یہ میرا لڑکا ہے اب آگے مسئلے ساری زندگی کا مسئلہ ہے کیا کریں یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا کسی نے کہا حضرت علی فرماتے مجھ سے جو پوچھو گے جواب قرآن سے دھونگا تو حضرت علی کے پاس چلتے ہیں وہ مسئلہ حل کر دیں گے تسلی بھی ہو جائے گی یقین بھی ہو جائے گا آگے حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم سے کہا شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھو تم ایسے مسئلہ لہ رہے ہو نہیں فرمایا دو پیالے ایک جیسے لے لو اور دونوں عورتوں سے کہو اس میں اپنا دودھ دیں دونوں کا دودھ لے کر آؤ بہت اچھا جی دونوں کا دودھ لے آئے فرمایا وزن کرو کس کا دودھ بھاری ہے کس کا دودھ ہلکا ہے وزن کیا گیا تو پیالے ایک جیسے تھے دودھ کی مقدار بھی ایک جیسی تھی ایک دودھ بھاری تھا دوسرا دودھ الکا تھا فرمایا جس کا دودھ بھاری ہے اس کا لڑکا ہے جس کا دودھ ہلکا ہے اس کی لڑکی ہے حضرت آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے یہ مسئلہ نکالا فرمایا اللہ فرماتا اللہ فرماتا ہم نے لڑکے کا حصہ دگنا رکھا ہے یہ جھلک دکھائی ہے صرف جھلک دکھائی ہے کیسے کیسے مسئلہ اور اقدار سب سے بڑے قاضی سب سے بہتر قاضی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے کیونکہ حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ پھیر دیا تھا حضرت علی فرماتے اس کے بعد میرے پاس کوئی مقدمہ کوئی کیس آتا تھا مجھے دشواری نہیں ہوتی تھی علم کی یہ شام تھی آپ نے شجاعت بھی سنی آپ نے ان کی ولایت بھی سنی آپ نے ان کا علم بھی سنا اب یہ بھی سنے عبادت کتنی کرتے تھے شیر خدا ہیں اشرا مبشرہ میں سے ہیں جنت کا سرٹی فکٹ ملا ہوا ہے نبی پاک نے ان کو دنیا و آخرت میں اپنا بھائی فرمایا ہے ولیوں کے بادشاہ ہیں تمام سلاسل نقش بندی قادری چشتی سور وردی سب کو حضرت علی کا فیض ہے ان کا فیض نہ ہو کوئی ولی نہیں بن سکتا ساری شانے آپ نے سنی اس کے باوجود عبادت کتنی کرتے ہیں ساری ساری رات کھڑے ہو کر تلاوت کرتے رہتے وقت میں کتنی برکت تھی کہ گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے تک پورا قرآن پڑھ لیتے تھے یہ اللہ کی طرف سے کسی کے لیے ٹائم تھوڑا کسی کے لیے زیادہ دنیا کے لیے وہ تھوڑا ان کے لیے وہ بہت زیادہ قرآن میں مثال موجود ہیں تو حضرت علی کررم اللہ تعالی وجہ القریم کے بارے میں آپ نے یہ سنا میں نے کہا نا اب ان کی کرامتوں کا بیان کروں ان کے فضائل کا بیان کروں کتنا ہو جائے میں نے آپ کو دو تین باتیں سنانی ہیں یہ حضرت علی وہ ہیں جن کے لیے نبی نے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹایا حضور صلی اللہ علیہ علیہ لشکر ایک جگہ ٹھیرا ہوا تھا زہر کی نماز کے بعد حضور نے حضرت علی کو کسی کام سے بھیجا جب حضرت علی واپس آئے تو لشکر والوں نے اثر کی نماز پڑھ لی تھی حضرت علی ابھی پہنچے نبی پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم ایک پتھر کو تکیہ بنا کر لیٹنے لگے کس کو آواز آئے والی یہ کون این ہے پوری خدای کے اللہ تعالی کی عطا سے مختار ہے مگر تکیہ کس چیز کو بنا رہے ہے کیا ان کے پاس کوئی کمی تھی مگر انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا ہمارا کیا حال ہے چھوٹی چھوٹی بات پر شکایت کرتے ہیں شکر نہیں کرتے حضرت علی اسی وقت آئے تھے دیکھا حضور پتھر کو تکیہ بنا رہے ہیں فورا آئے اور عزقی حضور میری گود میں سر رکھ کر آرام کیجئے اپنا زانو پیش کیا حضور نے قبول فرما لیا حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑی ہم نعرے لگاتے ہیں حضرت علی کے ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں ذرا سنیں حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو رہی ہے فرض کہتا ہے اٹھو اور نماز پڑھو سورج زبان حال سے کہہ رہا ہے میں جب مغرب میں غروب ہو جاؤں تو اگلی صبح مشرق سے نکلتا ہوں میں غروب ہو گیا تو پھر تمہیں موقع نہیں ملے عشق کہتا ہے اس نماز کی قضا ہے جو کر رہے ہو اس کی قضا نہیں اگر تم نے نبی پاک کی نیند کو خراب کیا تو اس کی قضا نہیں عشق اور فرض میں جنگ شروع ہو گئی عشق جیت گیا حضرت علی نے نماز قربان کر دی شاعر کہتا ہے نماز جب جب قضا ہوں تب ادا ہوں نماز قضا ہو جائے آپ اس کے بعد دور آ لیتے ہیں پڑھ لیتے ہیں اللہ قبول کر لے نماز جب قضا ہوں تب ادا ہوں محبت کی قضائے کب ادا ہوں محبت کی قضا نہیں ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی دیکھا تو حضرت علی کے چہرے پر افسردگی رنج کیا بات ہے حضور میں نے اثر نہیں پڑی اور سورج غروب ہو گیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم نے پہلے نماز پڑھنی تھی میں اگر پتھر کو تکیہ بنا رہا تھا تو کیا بات تھی نماز فرض ہے اور حافظو علی صلوات و صلوات الوست اپنی نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر بیچ والی نماز دو اس سے پہلے دو اس کے بعد یہ بیچ والی نماز اس کی حفاظت کا خاص حکم دیا ہے تمہیں نماز پڑھنی چاہیے تھی حضور نے ایسا نہیں فرمایا کیا فرمایا مشکل الاسار کتاب کا نام ہے حضرت اسما بنت امیس روایت فرماتی ہیں حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اللہ اِنَّهُ کَانَ فِي طَاعَتِكَ وَطَاعَتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ الشَّمْسَ اے اللہ بے شک یہ علی تیرا کہنا ماننے میں تھا اور تیرے رسول کا کہنا ماننے میں تھا تاعت کے معنی فرما برداری کہنا ماننا عُبے کرنا آپ بتائیے پڑے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اللہ کا حکم نماز پڑھو حضرت علی اللہ کا حکم مان رہے تھے یا نبی کا کس کی خدمت میں لگے ہوئے تھے نبی کی اللہ کا حکم تو تھا کہ اٹھو نماز پڑھو لیکن حضور کیا فرما رہے بے شک یہ تیرہ کہنا ماننے میں لگا ہوا تھا تیرے نبی کا کہنا ماننے میں پتا چلا نبی کی خدمت میں لگے رہنا یہ اللہ ہی کا حکم ماننا ہے قرآن کا فتوہ ہے جو رسول کا کہنا مانتا ہے وہ حقیقت یا اللہ اس پر سورج کو لوٹا دے اور ہاتھ کا اشارہ کیا مغرب کی طرف جیسے کسی کو واپس بلاتے ہے وہ سورج جو ڈوب گیا تھا واپس آیا صحابہ کہتے ہیں پہاڑوں پر دھوب چمکنے لگی حضور نے فرمایا اے علی تو ولیوں کا بادشاہ کہلائے گا تیرے حالات میں یہ بھی نہ لکھا جائے تیری کوئی نماز قضا ہوئی اٹھ اور آدھا پڑ حضور نے ان کے لئے سورج کو لوٹایا سورج کو کہیے یہ میرے نبی پاک کا موجزہ رد شمس سورج کو پلٹانا یہ موجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے ظاہر نبی سے ہوتا ہے اللہ نے نبی کو اختیار دیا یا نہیں دیا اونچی حضرت ابو بکر نے غار میں نبی پہ جان قربان کی تھی حضرت علی نے نماز قربان کی ابو بکر کو حضور نے جان لوٹا دی علی کو نماز لوٹا دی میرے نبی کی شان واضح ہوئی پتا چلا اللہ کی آتا سے اللہ کے پیارے بھی کمال والے ہوتے اللہ حضرت فرماتے ہیں صدیق بل کے غار میں جان تم پیدے چکے حالا کے حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے اور مولا علی نے دواری تُم مولا علی نے دواری تیری نیند پر نماز حالانکہ وہ وہ بھی عصر سب سے جو آلہ خطر کی ہے ہاں تُو نے ان کو جان انہیں پھر دی نماز ورنہ وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے واقعہ سنا کے اب آلہ حضرت نتیجہ پیش کرتے ہیں یہ ہے عشق والوں کی بات کیا کہتے ہیں عالم ہیں دلائل کے ساتھ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل العصول بندگی اس تاج ور کی ہے جس نے نبی کو راضی کیا اللہ اسی سے راضی ہوگا جو نبی کا نہیں اللہ اس کا نہیں یاد رکھنا میرے دوستو اور بزرگو یہ مولا علی وہ جن کے لیے حضور نے فرما کہ ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے علی کو دیکھنا بھی اونچی گئی ہے سیدنا صدیق اکبر جہاں کہیں محفل ہو حضرت علی کو آپ کہتے نا ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا آنکھیں جمع کے دیکھنا دیکھتے رہتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا بابا آپ حضرت علی کو دیکھتے رہتے ہو انہی پر آپ کی نظریں جمع رہتی ہیں انہوں نے کہا میں نبی سے سنا ہے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے ان میں کتنا پیار تھا ایک دوسرے کے لیے وہ کیسے شیر و شکر تھے یہ لڑائیاں آج کے لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں یہ بیسیں حضرت علی کون حضرت عمر حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تواف شروع ہوتا ہے تواف ختم ہوتا ہے حجر اسود پر جنت کا پتھر ہے اس کو چومنے کا اتنا ثواب جیسے کسی نے اللہ سے ہاتھ ملایا اتنا ثواب اس کو جو چومتے ہیں ان کے گناہ جھڑ جاتے اللہ جسم جسمانی یاد سے پاک حضرت عمر نے حجر اسود کو چوم کر کہا اے حجر تو پتھر ہے تو ایک حجر کہتا ہی پتھر کو تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی نے تجھ کو چوم حضرت علی پاس کھڑے ہوئے کہا امیر المومنین میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ حجر اسود کل قیامت میں نفع دے گا اللہ اس کو ہونٹ عطا کرے گا جس نے اس کو محبت سے چوما ہوگا یہ اس کی گواہی دے گا نام بھی لے گا اس کا اس کے باپ کا گواہی دے گا تو حضرت عمر آگے سے کیا کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر کے علی میرے ساتھ ہے عمر پر کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ علی ساتھ نہ ہو یعنی ان کے یہ الفاظ کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا یہ پیار کی بات ہے اور حضرت علی کے حوالے سے یہ فرمان ملتا میں سے ایک نیکی ہوں کتنی محبت ہے آپس میں کتنا پیار ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ اولادیں ہیں کتنی تین بیٹے چار بیٹیاں تینوں بیٹے کم سن اٹھا لیے گئے کیونکہ اگر وہ نبی نہ ہوتے تو لوگ اعتراض کرتے کہ پہلے نبیوں کی اولاد بھی نبی ہوئی تو نبی کے بیٹے نبی کیوں نہیں اللہ بہتر جانتا ہے تینوں اٹھا لیے چار بیٹیاں ان میں سب سے افضل حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ اللہ کے حکم سے حضور نے حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے کیا ان کو زوج بطول کہتے ہیں نبی پاک کے داماد حضور برا آئے تو جو حجرت کر کے آئے تھے ان کو مہاجر کہا گیا جو مدینہ کے رہنے والے جنہوں نے مہاجروں کی مدد کی قرآن نے ان کو انسار کہا کیونکہ انسار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو تو حضور نے ایک انساری اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا اس کو مواخات کہتے ہیں بھائی چارہ برادر ہڈ ایک مہاجر کو ایک انساری کو تم اس کے بھائی یہ تمہارا بھائی حضرت علی ایک طرف کھڑے ہوئے تھے رونے لگ گئے حضور ان کے پاس آئے فرما کیا ہو گیا کیوں رہتے ہو عرض کی آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنایا مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا فرما انت اقی فی دنیا والآخر تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے کتنی شان اتا کی ایک فرمان اور سن لیں فرما جو حضرت علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھ کو گالی دیتا یہ نبی پاک کا فرمان آج وہ لوگ جو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بارے میں نامناسب بات کرتے ہیں وہ حضرت علی کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اپنا ایمان برباد کر لیں گے یہ وہ ہیں جن کی محبت ہمارا بیڑا پار کرے گی میں حضرت علی کا ایک فرمان سنا دوں جو ٹائم مجھے دیا گیا ہے اس کی پابندی کروں گا آپ سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا ورنہ یہ بیان ایسا ہے جتنا کرتے جائیں جی نہیں بھرے گا نحج البلاغ کتاب کا نام ہے حضرت علی کے خطبات کا مجموعہ عربی میں ہے اردو ترجمہ انگلش ترجمہ رہا ہوں حضرت علی فرمات سیہ لکفی یا سنفان میرے بارے میں دو گرو ہلاک ہوں گے دو گرو اونچی گئی سیہ لکفی یا سنفان میرے بارے میں ہلاک ہوں گے دو گرو پہلا گرو جو ہلاک ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مجھے محبت کے حوالے سے حد سے بڑھائے گا محبت میں مجھے حد سے بڑھائے گا دوسرا گرو وہ جو مجھ سے بغض رکھے گا اور بغض میں میری شان گھٹائے گا ایک بڑھائے گا اور ایک گھٹائے گا یہ دو گرو ہلاک ہوں گے کون فرما رہے ہیں حضرت علی خود فرما رہے ہیں حد سے بڑھاتے کون ہیں شان گھٹاتے کون ہیں وہ آپ کے سامنے فرمایا میرے بارے میں جو گرو کامیاب ہوگا خیر والا ہوگا اس کی حالت درمیانی ہوگی نہ حد سے بڑھائے گا نہ شان سے گھٹائے گا وہ مجھے حد سے نہیں بڑھائے گا نہ میری شان گھٹائے گا فرمایا اس کو لازم کر لو اس کو اس کو لازم کر لو جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو ریور سے الگ ہو جاتی ہے اس طرح جو ان دونوں گروہوں میں جائے گا وہ بھی شیطان کا شکار ہو جائے گا اس کے لیے بگو خیر نہیں تو جب حضرت علی خود فرما دیں خود فرما دیں تو بتائیے پھر اس کے بعد کسی اور کی گواہی کی ضرورت ہے اچھا ایک سوال کرتا ہوں بڑی پیاری بات یاد آگئی بہت کم سناتا ہوں پھر سنا رہا ہوں آپ کو اب ذرا توجہ دیجئے گا علم سکھانے کو کیا کہتے ہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے علم سب ذرا زور سے کہیں تعلیم میں کتنے حرف ہیں تے عین لام یہ اور پانچ حرف ہے نا تعالیم علم سکھانے کو تعلیم کہتے ہیں اس کا پہلا حرف کیا ہے توجہ سے سنیں پہلا حرف کیا ہے تے آخری حرف کیا ہے میم تے اور میم کیا بن گیا تم پیچھے کیا رہ گیا کیا رہ گیا علی علی کی تم میں جگہ ہو تو یہ ہے تعلیم اگر علی کی جگہ تم میں نہیں ہے تو تم علم والے نہیں اور یہ محبت سے بات آئی میں نے آپ کو سنائی یہ لفظ تعلیم میں علی موجود ہے ان کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ و کریم کو حضور نے فرمایا میرے نزدیک تو ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ موسیٰ کے نزدیک حارون تھے مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اتنی شان بیان کر دی حضرت علی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حارون وہ چونکہ نبی تھے تو ساتھ فرما دیا میرے بعد کوئی نبی نہیں لیکن تو میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے حارون تھے آخری جملے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے مدینہ منورہ سے بیت الخلافہ منتقل کر دیا تھا کوفہ کوفہ کو اسلامی سلطنت کا کیپٹل بنا دیا تھا آپ وہاں تشریف لے گئے تھے آپ نہیں چاہتے تھے مدینہ میں جھگڑا ہو حضرت عثمان کے قتل کے بعد حالات عجیب ہو گئے تھے یہودیوں کی سازشوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا تھا میرا آپ کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم جج بن کر کوئی فیصلہ کریں ہم جج بن سکتے وہ صحابہ ہیں ان کا معاملہ اللہ کے نزدی میں اور آپ جج بن سکتے نہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ حضرت علی دوسرے گروہ کے لیے خطائ اجتہادی کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی مگر ان کے بارے میں بھی کوئی ہم نے غلط بات نہیں کرنی وہ صحابی ہیں ہم نے عزت کرنی ہے جنگ نہرمان ہوئی تھی جس میں حضرت علی نے خارجیوں کو مارا تھا خارجی کا مطلب اسلام سے نکلے ہوئے کلمہ پڑھتے تھے نمازیں پڑھتے تھے مگر عقید خراب تھے ان سے جنگ ہوئی اس جنگ میں جو لوگ مارے گئے ان کے رشتے داروں میں کچھ افراد تھے انہوں نے کعبے میں قسم اٹھائی تھی کہ ہم حضرت علی کو قتل کریں گے معاذ اللہ عبد الرحمن ملجم ابن ملجم یہ کوفا گیا اس نے تلوار خریدی اس کو زہر کا بھجاؤ دیا کہ تلوار سے لگے گا زخم دھوان لگا ہوگا زہر کا تو زہر بھی اثر کرے گا کٹے ہوئے جسم پر بچنے کے چانسز نہ ہو یہ حضرت علی کے سامنے آکے بیٹھ جاتا تھا حضرت علی فرماتے تھے میں اس کی زندگی چاہتا ہوں وہ میرا قتل چاہتا ہے پہچانتے تھے قاتل کو تو لوگ کہتے تھے وار کیوں نہیں کرتے فرما اس نے وار نہیں کیا تو میں کیسے وار کروں اتنے متقی حضرت علی آپ فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلے امام حسن اپنے بڑے بیٹے کے گھر سے نکلے تو آپ کی عادت تھی السلات السلات پکارتے ہوئے جاتے تھے نماز کے لیے آؤ نماز کے لیے یہ تلوار لے کر کھڑا ہوا تھا روایت کے مطابق مسجد کے دروازے پر یا آپ مسجد میں داخل ہو گئے تو مسجد میں اس نے آپ کے چہرے پر وار کیا حضور نے پہلے خبر دے دی تھی اے علی ایک بدبخت وہ تھا جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کٹی تھی دوسرا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے چہرے پہ تلوار مارے گا اور تیرا چہرہ زخمی ہو جائے گا اس نے تلوار ماری حضرت علی کا چہرہ زخمی ہو گیا لوگوں نے اس کو پکڑ لیا فرمائے اس نے ایک وار کیا اس پہ ایک ہی وار کرنا مگر لوگوں نے اس کو آگ لگا دی تین دن حضرت علی ظاہری حیات میں رہے اکیس رمضان کو آپ کی شہادت ہو گئی تیرا رجب کو پیدا ہوئے اکیس رمضان کو شہادت پائی اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے سب صحابہ کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ کہتے ہیں کرم اللہ وجہ ہو وجہ بتا دیتا ہوں لفظ نہیں بتاؤں گا خارجیوں نے حضرت علی کے چہرے کے لیے برے لفظ کہے تھے وہ لفظ نہیں میں مو پہ لاؤں گا اس کے انہوں نے حضرت علی کے چہرے کی برائی کی تھی تو مسلمانوں نے کہا یہ حضرت علی وہ ہیں جن کے چہرے کو اللہ نے عزت دی ہے اس لیے آپ کو کرم اللہ ہو کہا جاتا ہے نچف اشرف عراق میں آپ کا مزار ہے بڑی شان والے ہیں اندازہ کریں کہ میں نے جو جھلکیاں آپ کو سنائی ہیں ان سے آپ کو پتا ہو کہ وہ کتنی شان والے ہیں اللہ ما اقبال کیا کہتے ہیں زیر پاش انجاش کو ہے خی برست دست او آن جا قسی میں کو سرست حضرت علی کے پاؤں کی شان دیکھ نی ہے تو دیکھو خیبر کا بلند قلع ان کے قدموں کے نیچے ہے یہ ان کے پاؤں کی شوقت ہے اور ان کے ہاتھ کی شان دیکھ نہیں ہے تو دیکھو کل قیامت کے دن مسلمانوں کو کوسر کے جام ان کے ہاتھ سے ملیں گے وہ اتنی شان والے ہیں اتنے مرتبے والے بدر میں آپ نے تیس کافروں کو قتل کیا اکیلے نے حضرت علی نے ستر کافر مارے گئے اس میں سے تیس حضرت علی نے مارے تھے یہ بڑی شان والے ہیں اللہ تعالی ان کے صدقے ہم سب پر کرم فرمائے مجھے جو ٹائم دیا گیا وہ دو تین منٹ اوپر ہو گئے اوور ٹائم نہیں لگاتا تاکہ پریشان نہ ہوں مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں پیغام یہی دینا ہے ہمیں نبی کی ہر نسبت سے پیار کرنا ہے نبی کے گھر والے ہوں نبی کے صحابہ ہوں ہم تو نبی کے شہر کی خاک سے بھی پیار کرتے تو بے عدبی سے بچنا ہے اور بے عدبوں سے بھی دور رہنا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے